بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین اسلام آباد سے جناب آغا حسن صاحب کا دوسرا سوال اس کو لیتے ہیں دوسرا ڈاک صاحب یہ ہے کہ کٹیوں اور بچوں کی جلدی گروہد کے لئے کوئی ایسا وہ بندہ بتائیں جس سے وہ جلدی گروہد کر سکتے ہیں میں نے ایج کتنی ہے تاکہ میں آپ کو اسی حساب سکتے ہیں تو بالکل دودھ پیتے والے ہوتی ہیں کیا اس سے بڑی ہیں تین مہینے سے زیادہ کیے یہ آپ مجھے بتا دیں تب قریباً چار سے پانچ مال چلنج چار سے پانچ مال یہ تو خیر بھو ہوا پہلا میں دے دوں اچھا جی جو کٹڑے بچڑے ان کو یہ گروہد زیادہ کرنے کے لئے یا ان کو فربا کرنے کے لئے ایک بہت سارے میں نے فارمولے دے رکھے ہیں آٹھ فار میرا خیال ہے میں ونڈے دیئے ہوئے ہیں لیکن چونکہ اغا صاحب نے کہا نہیں جی ان کی گروہد بڑھانی ہے وہی فربا کرنا ہے کٹڑے بچڑوں کو فربا کرنے کا بہت سارے میں نے دیئے ہوئے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ونڈہ نمبر پانچ ہے وہ میں دیتا ہوں اس میں مکہی آپ لے لیں دس کلو سو کجی کا بنا کے دے رہا ہوں اور کھل بنولا لے لیں تیس کلو تھرٹی اور چوکر گندم لے لیں تھرٹی تھری کلو گرام اور چوکر گندم بلکہ تھرٹی تھری نہیں ٹونٹی سکس لے لیں چلیں ایک دفعہ دوبارہ دورہ لیتا ہوں زیادہ بہتر رہے گا مکہی دس کلو کھل بنولا تیس کلو اور چوکر گندم چھبیس کلو ٹونٹی سکس اور بھوسا گندم وہ باریک دیکھ لیں وہ بائیس کلو اور شیرہ راب جو ہے وہ بیس لٹر اور دو کلو اس میں منرل مکسچر یہ ڈال لیں اور ایک کلو اس میں نمک خردنی کھانے والا نمک اور ایک کلو اس میں ڈی سی پی پاڈر ڈال لیں یہ فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں میری جان فارمولا نمبر پانچ اگر زیادہ بہترین اس کی اب رہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے میں چونکا ہوں کہ ہو سکتا ہے شیرہ نہ ملے تو شیرے کے بغیر میں پھر وہ بھی ونڈا دے دیتا ہوں شیرے کے بغیر بہت سارے ہیں لیکن چلیں ونڈا نمبر تین ہے میرا وہ پہلے بھی پروگرامز میں بھی دیا ہوا ہے شیرے کے بغیر مکہی بیس کلو جو لے لیں تیرہ کلو خال بنولا پچیس کلو چوکر گندم بیس کلو بوسا گندم بیس کلو شیرہ نہیں ہے اس میں اور اس کے بعد ایک کلو نمک ڈال لیں اور ایک کلو ڈی سی پی پورڈا دو فارمولے آغاستان میں نے آپ کو دے دی ہیں اور اب آپ کا کام ہے ان کو دیں اور کھلائیں اور خوب ان کا وزن بڑھے گا انشاءاللہ اور بھی ان کی ہیلتھ اچھی رہے گی بیلنسڈ ڈائیٹ ہونی چاہیے دعاوں میں یاد رکھیں فی ملے